انوملیز ان ڈیٹا بیس انوملی ہمارے پاس کوئی ایرر ہے کوئی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیٹا ٹیبل کے اندر سٹور پڑا ہے وہ ریلائیبل نہیں رہتا بلہ وہ ڈاؤٹفل بن جاتا ہے وہ جو ریزلٹس ہمارے پاس آؤٹپٹ ہوکے آرہے ہوتے ہیں ان کو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ کیا یہ کریکٹ ریزلٹس ہیں یا کریکٹ ریزلٹس نہیں ہیں ڈاؤٹفل ہے اس میں پھر ہمارے پاس انوملیز کی ٹائپس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈیزڈوانٹیجز انوملیز کی وجہ سے کون کون سے آ سکتے ہیں تو انوملیز پرابلمز ہیں ایشوز ہیں یہ کیوں آتے ہیں ہمارے پاس اگر آپ لوگوں کے ڈیبل کے اندر ڈیٹا کی ڈوپلیکیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک ہی انسٹینس کو آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ایک ہی انٹی ٹی ایس کو آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ٹیبل کے اندر ایک ہی ٹیبل کے اندر بار بار وہ یوز ہو رہا ہے انسٹینس تو آپ کے پاس ڈوپلیکیشن اپ ریکارڈز ہو رہے ہیں ہنس ایٹ ویل بیسیکلی ڈیٹ یو ٹوٹس دا انوملیز ٹھیک ہے تو انوملی آپ کے پاس ڈیبل کا سٹرکچر اگر آپ لوگوں نے اولاد بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے پروپرلی ڈیگرام نہیں بنائی اور آپ لوگوں نے ڈریکٹی بیٹ کے اس کو ڈیٹا پیس میں کنورٹ کر دیا تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ آپ کے پاس انوملی آ سکتی ہے کیونکہ آپ کو ڈیٹی نہیں تھا کہ جہاں پہ میں نے وان ٹو ون لگانا ہے وہاں پہ آپ نے وان ٹو منی لگا دیا لیشنشپ آپ نے پروپرلی نہیں بنائے ڈیٹا ٹائپس آپ لوگوں کو نئی آئیڈیا تھی کہ میں نے یہاں پہ بار چار استعمال کرنا ہے یا پھر یہاں پہ میں نے انٹیجر استعمال کرنا ہے یا یہاں پہ میں نے فلوڈ ڈیسیمل ایٹھنگ ایلس جو بھی پروپر ڈیٹا ٹائپ تھی میں نے کون سے ڈیوز کرنی تھی آپ پائی ڈیٹی نہیں ڈیٹا کا سٹرکچری غلط آپ لوگوں نے ڈیوز کیا ہے تو انوملی سو اس کیس میں بھی آ سکتی ہیں تو تین طرح کی انوملیس انسرشن ڈیلیشن ڈیلیشن اپ ڈیشن انسرشن میں کیا تھا ہمارے پاس کہ انسرشن میں ہمارے پاس جو ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں ڈیبل میں تب بھی اگزیسٹ کر سکتے ہیں جس وقت دوسرا ڈیٹا اس کا آ رہا ہے کیونکہ اٹریبیوٹس کو آپ نے آپس میں ٹائٹلی کربل کر دیا ہے ایکزیمپل میں بتایا گیا تھا کہ کورس کا ڈیٹا ٹیبل میں اس وقت ہی آ سکتا ہے جس وقت کوئی سٹوڈنٹ اس کورس کو پڑھے گا کورس کا ڈیٹا ٹیبل میں اس وقت ہی آ سکتا ہے جس وقت کوئی سٹوڈنٹ اس کورس کو پڑھے گا حالکہ یہ چیز حالت ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایسٹی کا کریکلم بنتا ہے کورس اس میں پہلے سے آ جاتے ہیں سٹوڈنٹ بعد میں آتے ہیں کورس کا ٹیبل میں کورس کا ڈیٹا ہمارے پاس آلریڈی سٹورڈ ہوتا ہے اب اس کیس میں اگر ہم دیکھیں تو کورس کا ڈیٹا ہم سٹوری نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیبل اس کی جو سٹرکچر ڈیزائن ہے وہ اس فارم کا بنا ہوا ہے کہ کورس کا ڈیٹا کریں گے تو باقی جو فیلڈز ہیں سٹوڈنٹ نمبر ہو گیا کورس نمبر ہو گیا یہ والے سیل تو خالی رہ جائیں گے ایک اور پوائنٹ یہاں پہ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کورس کا ڈیٹا انٹر پہلے کا کر کے رکھ دوں ٹھیک ہے جی تو ایشو نہیں ہے ایشو کیوں نہیں ہے ایشو تو آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے تو نہیں پتا نا کہ کتنے سٹوڈنٹ میرے پاس یہ جو ہے فیسیس کا سبجیکٹ پڑھیں گے اکاؤنٹس کا سبجیکٹ پڑھیں گے کمپیوٹنگ کا سبجیکٹ کتنے سٹوڈنٹ پڑھیں گے کتنی روز آپ بنا ہوگی کیا یہ چیز کے پہلے سے آپ کو آئیٹی ہوگا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس لئے یہاں پہ یہ انسرشن انوملی ہے کہ کورس کا ڈیٹا تب ہی انسرٹ ہو سکتا ہے جس وقت آپ کے پاس سٹوڈنٹ کا ڈیٹا آئے گا ٹھیک ہے رن ٹائم پہ سمجھلنے کے کام اس میں ہیں ٹیبل میں ہونے ہیں علاقی بہت اپروچ ہے یہاں پہ نل ویلیوز بھی آ سکتی ہیں دلیشن میں کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ آپ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ سے جو دوسرا ڈیٹ آس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ریکارڈ کی اوپر وہ بھی ساتھ میں ڈیلیٹ ہو جائے گا جیسے کہ اب اس تھیٹی کہتا ہے کہ میں نے کل کو سبجیکٹ محلوب یہ اپنا چھوڑ کے جا رہا ہوں یا ہم بس چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس کا ریکارڈ جب آپ ڈیلیٹ کرنے کی ٹرائی کرو گے تو اس تھیٹی کی پوری کی پوری جو رو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی پوری کی پوری رو کیا ہو جائے گی آپ کے پوری ریکارڈ بہت زیادہ ریکارڈز آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے ڈیٹا کو ڈبلیکیٹ کیا ہوئے ہیں پتہ چلتا ہے بھئی یہ سمیتھ کا نیم ہے اس کا نام غلط انٹر ہوا ہوا ہے اب یہ ہو سکتا ہے یہ دس کورس پڑھ رہا ہوتا ہے دس چگر پر اس کا دس روز میں اس کا بسکل یہاں پر نیم آ رہا ہوگا آپ کو ہر ایک رو میں انٹرویو لی جا کے اس کے نیم کو رنیم کرنا پڑے گا سکتا ہے کچھوں کا بھی اس نام اسکرینیم ہو جائے کچھوں کا بھی اس نام اسکرینیم نہ ہو ٹھیک ہے تو اس لئے یہاں پہ ڈیٹا کیا ہے انکونسسٹینٹ ہو گیا ٹھیک ہے سلوشن کیا ہے وہی سلوشن ہے کہ ڈیٹا جو آپ کے لارجر ٹیبلز ہیں ان کو آپ نے بیسکلی ٹی کمپوز کر دینا ٹی کمپوز میں ان کو آپ نے بریک کر دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں دو انٹیٹیز بیسکلی مرج ہوئی پڑی ہیں دو انٹیٹیز کو یہاں پہ غلطی سے مرج کیا گیا انٹیٹیز کھون کھون سی ہیں Daar سٹونٹ کی انٹیٹی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ كانتith اینٹی مرج بھی پڑی ہے اسی جانچہ یہاں پہ کورس کی انٹیٹی ہے یہ دو یہاں پہ گلدی سے ا olmakی تو ان کو بسیقلی سلوشن یہی ہے کہ ان کو آپ نے کورس کا ٹیبل الگ بنانا ہے سٹوڈنٹ کا ٹیبل الگ بنانا ہے پھر ان کو ان کی پرائیمری اور فورن کیس کے ثورو ان کو آپ لوگوں نے کیا ہے کہ ریلیشن ان کو کریٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہر ایک انٹیٹی کی ایک انسٹینس ہوگی اب سٹوڈنٹ اگر ٹوئنٹی وان ہے تو اس کی ٹوئنٹی وان کی ایک انسٹینس ہوگی اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پر دو ٹوئنٹی وان آ رہے ہوں ٹھیک ہے یہ کورس اکاؤنٹس ہے تو دو بار اکاؤنٹس آ رہا ہو تو وہ وہاں پر ایک سیچوئیشن وہاں پر ریز اپ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بسیقلی یہ تین اس کے نظر بسیقلی میجر کنسیپٹس ہے اس کو ایریڈی کیٹ کر سکتے ہیں یا ریڈیوز کر سکتے ہیں یہاں پر کوئنٹ یاد رکھنا ہے کہ جو انوملیز ہوتی ہیں ان کو ہم اکثر اوقات کمپلیٹلی دور پر ریموو نہیں کر سکتے کمپلیٹلی ریموو کرنا ہم بہت ہی سمجھلیں کہ ایک near to impossible سمجھلیں یا بعض سیچوئیشن میں ہم خود بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو دو بلیکیشن جو ہوتی ہے ڈیٹا کی اس کو ہمیشہ ریڈیوز کیا جا سکتا ہے ڈیٹا دو بلیکیشن کو کمپلیٹلی طور میں ہم ارادی کیٹ یا ریمو ہم نہیں کر سکتے تو انوملیز کو نیوٹرلائز کرنے کا جو براسس ہے وہ کیا کہلاتا ہے Nacionalization کالاتا ہے it is a process of reduction eradication of anomalies from the database normalization is a step by step process which converts the inconsistent table to a consistent table normalization has normal forms which we can say that there are different types of stages of the normalization normalization کی ہمارے پاس کیا ہے different steps and different stages ہیں ہر ایک سٹیج کے اوپر ہم کسی نہ کسی ٹائپ کی انوملی کو ہم ریموو کر رہے ہوتے ہیں جس وقت وہ سٹیجز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو جو ٹیبل آپ کے پاس سامنے آتے ہیں وہ نرملائز ٹیبل کہلاتے ہیں نرملائز کیوں کہلاتے ہیں کیونکہ ان ٹیبل کے اندر آپ انوملیز نہیں ہوتی اور ان ٹیبل کے اندر ڈیٹا جو ہے اب وہ کنسسٹنٹ سٹیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے that's why we can say that they are the normalized ڈیبل